موسیقی احسنان ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر مشکل صورتحال میں کون ہے حکومت یا آپوزیشن آٹھ ڈسمبر کو آر یا پار ہوگا مریم نواز کا بڑا اعلان سب سے پہلے انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے ابھی تو پی ڈی ایم کا اجلاس ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے بڑا اعلان کر دیا پیپلس پارٹی استیفاؤں پہ کہاں کھڑی ہے کیا پیپلس پارٹی استیفہ دے گی کیونکہ ان کو گوانے کے لیے سندھ حکومت ہے نونلی کو گوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مولانا فضل رحمان کو گوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے استیفہ آپوزیشن مولانا فضل رحمان تو شروع سے ہی کہتے تھے کہ باہر نکلیں آکے کنفرنٹیشن کریں لیکن پیپلس پارٹی کہتی تھی نہیں اس طرح نہیں ہوگا عمران خان کا دھائی سالہ دور تقریباً اٹھائیس مہینے اس گارمنٹ کو ہو چکے ہیں ہر چیز مہنگی ہو گئی تیل مہنگاً بجلی مہنگی گیس مہنگی ابھی تو گیس ملی نہیں رہا ملک کے اندر ناکام گارمنٹ نا اہل گارمنٹ ثابت ہوئی ہے ملک کے اندر ملتان جلسے کے بعد حکومت کمزور ہو گئی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ جلسے کی اجازت دوسری طرف کیسز بنا رہی ہے یہ گھومت اسی کو پر اپنے اسٹریوں مدعو دیا محترم جناب بیرسٹر عمران علی مٹھانی صاحب تجزیہ نگا رہے ہیں لیگل مائنڈ ہے بیرسٹر رنگ کسی طارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہے بریسے صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں تینکی سر تینکیو فار انمیٹنی می فار انیو شو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں ملک کی جو صورتحال ہیں مہنگائی بیروزگاری گووننس آپ کے سامنے سے سر جو آج کل کی صورتحال ہے اس ملک میں وہ کافی ڈپلورابل ہے کافی پریشان شدہ ہے لوگ جو گریب ہیں وہ بچارے پریشانیوں میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پیلنے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے یہاں پہ دیکھا جائے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ایک امید سے کہ یہ جو ہے ریلیف لے کے آئے گا ٹھیک ہے آٹا چینی اور جو دیگر چیزیں ہیں گیس بجلی وہ سستی ہو جائے گی پیٹرول سستہ ہو جائے گا جو ان لوگوں نے کلیم بھی کیا تھا پہلے لہذا دائی سال میں وہ سستہ تو نہیں ہوا مزید اور مہنگا ہو گیا مرسا ٹیلی فلائن پہ محترم جناب سینئر انکا پرسن سینئر جنرلسٹ مسعود رادہ صاحب ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ سر جی مریم نواز صاحبہ نے آج پہلے ہی اجلاس سے پہلے ہی آٹھ ڈسمبر سے پہلے ہی کہہ دیا آٹھ ڈسمبر کو بڑا اعلان ہوگا آر یا پار ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے مسعود رادہ صاحب بڑا اعلان نہیں ہوا سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ صیفوں کا اعلان کر دیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ ہوگا اس میں عوام کا سمندر آئے گا اور آپ کو انہیں بھی آرام ہو جائیں گی اب آپ بھی ریفرینڈم ہوگا تو یہ باتیں ہم سن چکے ہیں یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جلسے کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور جائیں گے اور اسلام آباد کا گھراؤ کریں گے تو یہ بھی ہم پہلے سن چکے ہیں بڑا اعلان تو پھر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ جی پوری اے پی ڈی ایپ میں شامل جواعتیں سیوا دے رہیں گے اور اگر ایسی صورت آل ہے صحیح سر آواز آ رہی ہے آپ کی ہاں یا یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک عظم اعتباد لانے کا اعلان کرتی آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی ساتھ دے گی اس طیبہوں پہ مشکل کا مشکل معاملہ ہے پیپلز پارٹی کیوں ساتھ اس پارٹی پر یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے پہلے کے کہ وہ پہلے اپنے باقی آپشن کو اگزاست کرے ایک تحریک عظم اعتماد دانے کا معاملہ ہے اور دیگر برکی چیزیں آج بہت سے بہت سے آپ نے جو نیت کے خلاف مرچہ کھول دیا اور انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا تو پیپلز پارٹی قانونی اور آئینی پہلو اور پہلے جائے گی اور اسے وہ ٹائم گین کرے گی پیپلز پارٹی مجھے ہی لگتا کہ وہ سیفوں کے آپشن پر مان جائے گی اور یہ بڑا واضح موقع پہ بلاول صاحب کا ایسی کیا ضرورت ہوئی کہ پہلے ہی سب سے پہلے ہی یہ چیز بتانی پڑی مریم نواز کو آپ کو خود پتا ہے کہ ملتان جلسے میں بھی لیڈ مریم نواز نے کی سب سے زیادہ ایک بڑی سپیچ ہے میرے خیال سے کریڈٹ بھی ان کو ہی جاتا ہے یوم تاسیز بھی پیپلز پارٹی کا تھا لیکن لگا ایسے کہ جلسہ چرا کے پورا کریڈٹ وہ لے کے گئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو نون لیک کا ہی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر موجود ہے پیپلز پارٹی کو دوہزار تیز کے ایلیکشن سے پہلے اور کچھ ملنا نہیں ہے اگر کچھ کھویا ہے تو وہ نون لیک نے کھویا ہے اور اگر کچھ اسے پانا ہے تو نون لیک نے پانا ہے اگر نون لیک یہ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے سرانہ صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ تو گین نون لیک نے کرنا ہے اگلے ریکشن میں حکومت ابھی ریسیونگ اینج پر ہے حکومت کی اچھی پوزیشن نہیں ہے معاشی حوالوں سے وہ اگر پوریت بہتر نہیں ہے تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو فائدہ پی ٹی آئی کو کم اور نون لیک کو زیادہ ہوگا تو اس لیے مریم کی برطور کوشش ہے کہ وہ اس قیاد کو آرگے دے کر چلیں اس کو لیڈ کریں اور اپنی پوری جان ماریں حالانکہ بلاول ساتھ پیپل سوارٹی کی قیادت کو آپ دیکھیں وہ ساتھ تو ضرور چل رہے ہیں دباؤں تو ضرور ڈال رہے ہیں اگر انتہائی سطح تک جانا پیپل سوارٹی کو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اگر پیپل سوارٹی جاتی بھی ہے استیفہ دے دیتی ہے اور اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو نئے الیکشن ہوتے ہیں دوہزار سطح کے سینسز کے مطابق دوہزار سطح کے سینسز میں ابھی پتہ ہے کہ جو معاملات ہیں اگر پیپل سوارٹی صرف اپنی چلاتی ہے صحیح بڑی مہربانی مسعود رضا صرف سینئر انکر پرسن سینئر جنرلسٹ بریک کا ٹائم بریک کے بعد میبران صاحب کی طرف آوں گا یہ تجزیہ پوچھوں گا کہ ملک کے اندر مہنگائی بے روزگاری ہے لیکن ترجی کیا ہے گورنمنٹ کی آپوزیشن کو جلوں میں ڈالنا یا عوامی مسائل حل کرنا بریک کے بعد آتا ملکم بیک ناظرین مجھے جوائن کیا ہے لیٹ ہوئے ہمارے مہمان ہیں اور ایم پی اے ہیں بڑے ووکل ہیں ترجمان ہیں پالیمانی سیکریٹری ہیں محمد نظیم قریشی صاحب سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں میں پہلے بیرسل صاحب آپ سے پوچھ لوں گا جو گورننٹ کی صورتحال تھی جو باتیں دعویس گورنمنٹ نے کیے تھے وہ آپ کے سامنے اٹھائیس مہینے گزر چکے انرجی کرائسز بھی ہے سب سے بڑی جو اس گورنمنٹ کے اوپر تنقی دیئے ہیں کیا کہیں گے سر پھر میں ایم پی صاحب کی طرف جاؤں گا جی میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ has completely failed to achieve its targets اس کے target ہر گورنمنٹ کا ایک target ہوتا ہے عوام کو relief دینا deliver کرنا حتیٰ کہ یہاں پہ دیکھا جائے کہ گورنمنٹ میں کسی بھی چیز میں لوگوں کو relief نہیں دے یہ جو جتنے بھی گھنے ہو رہے ہیں یہ جو لانگ مارچ ہو رہے ہیں یہ وجوات ہی ان کی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں سوسیڈر لیٹس بڑھ گئے ہیں بوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پی کے میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے سندھ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے unemployment ٹھیک ہے بیروزگاری کتنی بڑھ گئی ہے وجوات کیا ہے کیوں نہیں گورنمنٹ لوگوں کو نوکری دیتے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں ہر چیز ان کو مسکہ یہ avenues create کرنے ہیں لوگ یہ دعوی دے اس لیے آئے تھے کہ بھئی ہم نے relief دینا ہے عوام کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ لوگ بچارے اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے گا relief دے گا یہ جو اتنا مسکہ time ہو گیا پی ٹی آئی کو انہوں نے کوئی بھی ابھی تک لوگوں کو relief نہیں دیا ہے تو لوگ مزید پریشان ہو رہے ہیں اور ان کی پریشانیوں کا فائدہ دوسری parties اٹھا رہی ہیں ٹھیک ہے سر ایم پی اے صاحب آج پھر مریم نواز نے کہا ہم بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آج ڈسمبر کو آر یا پار ہوگا ریسپونڈ کریں اب بسم اللہ ہمارے نہیں لیکن مریش صاحب میں کرز کروں آر یا پار تو ہو گیا تھا اس وقت جب پاکستان کی عوام نے دوزار اٹھارہ میں ان کے خلاف ووٹ کیا کیا مٹو لے کر چل رہے ہیں پوری قوم کے سامنے آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں بائیس کروڑ لوگ سن رہے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن بدنصیبی اور منافقت کی انتہا ہے کہ یہ اس ووٹ کو عزت دیتے ہیں جو ووٹ ان کو کاس ہوتا ہے میں بھی آپ کے چینل کے توسط سے مریم نواز صاحبہ سے پوچھتا ہوں پاکستان کی پچھلے تیس سال کی ہسٹری میں کوئی ایک ایسا الیکشن بتا دے جس میں ان کے خلاف ووٹ گیا ہو اور انہوں نے اس ووٹ کو تسلیم کیا ہو ابھی بریسے صاحب فرمارے تھے سر ایک منٹ ایک منٹ میرے ساتھ محترم جناب سینئر سیاستدان ہے سینئر پارلمنٹیرین ہے صوبائی وزیر ہیں محترم جناب امتیازمی شیخ صاحب ہیں میں دو منٹ ان کی طرف جاؤں گا سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر بہت بہت آپ کا سر انرجی کرائیسز ہے بہت ہی آپ کے سامنے ایلنگ جی بھی انہوں نے تاخیر سے لیا تقریباً ایک سو بیس سرب روپے کا نقصان ہوا ہے غلطی بھی گورنمنٹ نے تسلیم کیا سر کیا کہیں گا دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ناہل لوگ جب بٹھائے جائیں گے ایسے قلیدی عوضوں پر تو اس طرح کی غلطیاں تو ہوں گی ہوں گی نا تو یہ صرف انرجی سیکٹر میں تو فیر تباہی ہے پوری اور کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی ان کی مطلب فیچر پلاننگ نہیں ہے توٹلی ہیل پلاننگ اور مطلب انیفیشنسی کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے ملک میں ایک طرف کہتے ہیں کہ بجلی کی مطلب ہمارے پاس production اسنی ہے کہ مطلب ہم ہم مزید کو بنا پاور پرانٹ نہیں چاہیے دوسری طرف پندرہ پندرہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے پوری سوپوں میں پلکستان میں سندھ میں بڑے بڑے شہروں میں بھی تقریباً پندرہ گھنٹے پارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ انٹریسٹ ہیں اور پانٹ ٹکٹ آف انٹریسٹ کا تو مطلب پورا کیسی ہے آپ دیکھ لیں اپنا وزرار صاحبان اڈوائیر صاحبان کا انٹریسٹ میں موارے مختلف میں اپنا جو فیز انرڈی کی انٹریسٹ موجود ہے تو پھر لازمی ہے پالیسیاں بھی اس طرح کی بنیں گی اور بلک چیزیں کو اس طرح ہی ڈیل کیا جائے گا تو ہمیں امید نہیں ہے کہ مطلب آنے والے دنوں میں میں یا کچھ گیس کا یا بجلی کا مسئلہ حل ہوگا اور سب سے بڑی بات آئین سے انرافی ہے سند اس کی گیس میں مطلب خود کفیل ہے زیادہ پیدا کرتا ہے اپنی ضرورتوں سے بھی تقریباً پچیس پچیس یا چھبیس ایم ایم سی ایف دی گیس پیدا ہوتی ہے سند میں اور ہمیں ملتی ہے تقریباً نو سو سے ہزار ہماری ریکوارمنٹ سترہ سو ایم ایم سی ایف دی تو ہمیں اپنی سترہ سو ایم ایم سی ایف دی پر نین دی جاتی ہے اور مطلب اس میں نمائندگی ہے سوبوں کی اور نداروں میں جہاں سے مطلب یہ خیصلے ہوتے ہیں تو مطلب ہے کہ یہاں پورے آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے اور یہ صرف انرٹی سیکٹر میں ہی نہیں یہ انیفیشنسی اور مطلب یہ نائلیت باقی سوبوں میں بھی ہے تو آپ معیشت کا بھی حال آپ دیکھ لیں اور باقی سیدوں کا بھی حال آپ دیکھ لیں تو اس پہ مزید کہنے کی ضرور تو نہیں ہے اب تو خیر لوگ جس ٹی وی چینل کو آپ کھولیں دیکھیں کہ لوگوں سے جب سروے کیا جاتا ہے تو لوگ ہی کہتے ہیں مہنگائی اتنے زیادہ بڑھ گئی ہے اور مطلب آئل کرائیسز اور گیس کرائیسز اور مطلب ڈالنر کھان سے کھان پہنچا مطلب ہزاروں چیزیں ہیں جو قادمی پورٹ کر سکتا ہے تو مطلب ان سے سنبھلنے والا یہ نظام نہیں ہے میرا تو مطلب بلکل پختہ یقین نہیں ہے امجی صاحب ایک اور چیز آز مریم نواز نے کہی ہے کہ آٹھ ڈسمبر کو آر یا پار پیپلز پارٹی ایسی سخت سیاست نہیں کر دی کہ پیپلز پارٹی کوئی استیفاؤں پہ جا سکتی ہے اگر یہ دونوں جماعتیں جی یو آئی ایف اور نون لیگ اگر فیصلہ کر رہی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا اب یہ لازمی ہے لیکن یہ بہت بڑے فیصلے ہیں جو کہ ملکی سیاسی تاریخ میں ہونے جا رہے ہیں یا ہوں گے یا ہوتے رہے ہیں تو یہ پولٹیکل پارٹی جو ہر کسی کا اپنا ایک منشور ہے اپنا ایک پروگرام ہے اپنی ایک سوچ ہے ایڈیولوجی ہے اس حساب سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں دیفنیٹلی میں اس وقت کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی اتنے بڑے فیصلے ہوں گے تو تمام پارٹیاں ان کی سینئر لیڈرشپ اور ان کی جو قیادت ہے وہ بیٹھے گی اور بیٹھ کے اس وقت فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا حالات ہیں اور کس طرح اس کو مطلب ٹیکل کیا جائے تو مطلب یہ اندیار تو مطلب دیا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ مرکزی قیادت جو ہے مختلف پارٹیوں کی وہ ہی کرے گی اور پاکستان ٹیپلز پارٹی میں بھی ہماری جو قیادت ہے وہ ہی فیصلہ کرے گی اور اس وقت جب یہ صورتحال پیدا ہوگی یا میٹنگ ہوگی تو اس میں ہی تیگ کیا جائے گا فیلہ حال یہاں ابھی بیٹھ کے مطلب کوئی یہ پرنڈکشن نہیں کی جا سکتی یہ ضرور کائل افتی پر ہے کہ کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے بڑی مہرمانی محترم جناب امتیادم شیخ صاحب سر آپ کی طرح نظیم قریشی صاحب کہ ملک کے سب سے بڑے مسئلے ہیں لیکن گورنمنٹ کے پوری توجہ آپ پوزیشن کے اوپر ہیں اچھا میرے صاحب مجھے ایک بات بتائیں اب شیخ صاحب میرا خیال ہے آنیر نہیں ہے میری بڑی خواہش ہوتی میں چونکہ پنجاب سے آیا ہوا ہوں میں پچھلے تین دن سے آپ کے شہر میں جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا رہا میں اس کا جو حشر نشر دیکھ رہا ہوں اس شہر کا یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے یہ سارے سائنس دان اپنے تجربات اپنے مخالفین پر ہی کیوں کرتے ہیں میرا کسچن بطور ایک عام آدمی کے یہ ہے کہ ایٹین دیمنٹمنٹ کے بعد صوبوں کو تو بے انتہائے خیارات ہیں ہیلت، ایڈوکیشن، لائن آرڈر ڈیولممنٹ سب کچھ تو صوبوں کے پاس ہے اگر آپ تین کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو جو پاکستان کا فیس تھا اس کو تیرہ سال میں نہیں سمال سکے جہاں مستقل آپ کی حکومت ہے تو پھر لوگوں کو کہنا کہ ناہل، نکمے یہ بڑی مقبول گفتگو ہے لیکن وقت ثابت یہ کر رہا ہے کہ نکمے اور ناہل آپ لوگ ہیں اور جاتاک بریستر صاحب نے فرمایا کہ جی گورنمنٹ دلور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ ملی تھی تو بریستر صاحب کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا کو لن دینے والا ملک تھا کیا پاکستان کے بس ہنڈر بلین کے ایسٹ سے بھائی پاکستان تو ہر انٹرنیشنل مونٹرنگ ادارے کا مقروض ہے پاکستان تو آٹھ عرب روزانہ بارکپ دینے والا ملک تھا پاکستان کو تو دو یا تین جماعتوں نے اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا ابھی اپنے ملتان جلسے کی اور مریم نواز صاحبہ کی بات کی سر ایک سوال کرو اٹھائیس مہینے کے اندر آپ نے کونسا ایسا عامی پروجیکٹ دیا جس سے عام کو ریلیف ملا دیکھیں بہت سارے پروجیکٹس اگر صرف آپ گورنمنٹ کی کارکردگی پر بات کریں گے سر عام کو جائے سنے نا سر سنے سب سے بڑا پی آئی اے کی کیا ہے آپ نے کہا تھا کہ ہمارا پاسپورٹ بہار کی دنیا میں جائے گا لوگ واوا کریں گے آج پی آئی اے کی بہار فلائٹس مند ہیں سر ندیم صاحب میر صاحب آپ نے پاکستان کی گورنمنٹ کسی سامری جادوگر کو دی ہے کہ وہ بٹن دبائے گا سنے تو سینا حضور بہتر سال کے مسائل کا حل آپ پچیس با کی اس حکومت سے طلب کر رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہم اس وعدے پر آج بھی کہا ہوں پہلے ہم اس وعدے پر آج بھی کہا ہوں میں پاکستان سٹیل مل پی آئی اے پی ٹی وی کونسا نیشنل ادارہ ایسا تھا جو پاکستان کو پاکستان کے مفاد میں تھا حضور پلٹیکل پوسٹنگز کر کے لوگوں کو یہاں بھرتی کر کے مالے مفت دلے بے رہم کی طرح جو لوٹ مار کی جاتی رہی جو ڈاکے پڑھتے رہے آپ اس کا حساب آپ نے کوشش کی میں آپ سے کوشش کر رہا ہوں آپ نے کوشش کی اچھا میں بھی کوشش کر رہا ہوں یہ بتائیں مجھے عمران خان نے اس اڑھائی سال میں کوئی ایک شگر بھی لگائی ہو نہ آپ نے کوششش کی کوئی ایون فیلڈ کے ساتھ والے فلیٹ سے منان خان نے پرچیز کی میں آپ کی ہر اس بات کا جواب دوں گا جو لوجیکل ہوگی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلے چھ ماہ جس میں پاکستان نے دس ارب اٹھائیس کروڑ ڈالر کا لون واپس کیا سنیں نا سنیں جب آپ نے نیشن لیول پر اپنی ساکھ کو بچانا ہوتا ہے تو آپ نے ان گناہوں کو قبول کرنا ہوتا ہے جو آپ سے پہلے لوگوں نے مجرمانہ انداز میں کیوں مجھے ایک بات تو بتائیں مجھے ایک چیز کی آج تک سمجھ نہیں ہے میں ایک عام پاکستانی ہوں کوششن کرتا ہوں آپ کے بڑے ویورز ہیں پرگرام کے میٹرو کے بڑے دیکھنے والے ہیں ایک کوششن کہ جتنے سائنس دان پچھلے 35 سال میں پاکستان کے اقتدار پر قابض رہے یہ وہ سائنس دان ہے جن کے ذاتی احساسوں نے اتنی جلدی فلرش کیا کہ کیروڑوں سے یہ ارباہ روپے میں چلے گئے ایک ایک نام ایک ایک چہرہ ایک ایک فیملی تیس سال پہلے چلے جائے ان کے ایسٹس کیا تھے تیس سال بعد ان کے ایسٹس کیا تھے پاکستان پر حکمران رہنے والے لوگوں کے ذاتی احساسے ارباہ ڈالر اور پاکستان دنیا کے ہر ادارے کا مقروف یہ کانسی سائنس ہے آپ کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیس تیس چالیس چالیس سال اقتدار میں رہے ہمیں صرف اٹھائیس ماہ ہوئے ہیں ہر ادارہ ہمیں تباہ ملا ہمیں ایک اونمی بہتر نہیں ملی ہمیں کم عرصہ ملائے ہم بہتر نہیں کر سکتے کیا کہیں میرا جی اس پہ یہی کہنا ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے ابھی یہ پہلے ہی واضح تھی ان کو اور پھر ان لوگوں نے وعدے کیے لوگوں سے کہ ہم امپروو کریں گے ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ملک دوب رہا ہے یہاں پہ پاورٹی کے ایشیوز ہیں یہاں پہ انیمپلائیمنٹ کے ایشیوز ہیں یہاں پہ ہیلت ایشیوز ہیں یہاں پہ انرجی کریسز ہیں ایوری ٹھنگ ہر چیز ان کو پتا تھی لہذا پھر بھی ان لوگوں سے وعدے کیے لوگوں کا ٹرس گین کیا اور لوگ بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا اعتماد کیا ہے ان کے اوپر اب وہ اعتماد جو ہے نا فرسٹریشن میں چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر اب آپ دیکھیں کہ بھائی وہی ڈالر یعنی کہ نا امید کیا ہے نا امید کیا ہے بریک کا ٹائم آپ بریک کے بعد آتے ہیں یہی سے شروع کریں ناظرین بریک کا ٹائم آپ بریک کے بعد آتے ہیں اس ڈسکشن کو یہی سے شروع کرتے ہیں ویلکم بیر ہاں بیرسر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ وعدے کیے سے جس گورنمنٹ نے دعوے کیے تھے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا ملکل جی ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکی گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے کیا ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کی نیٹس کیا ہے لوگوں کی نیٹس ہے بھئی انہیں نوکری ملے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے کہ انہارو دیں کیسز نہیں کریں اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے یہ سارے اس لیے نکلے ہیں گورنمنٹ کو یہ this is very important for the government کہ اس کو ریلائیز کنا چاہیے ان کے لیے important کام کون سا ہے آیا کہ ان کے لیے important کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا یا opposition کی باتوں کی پھر ان کو جواب دینا دیکھو باتو باتو دے جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں وہ تو گزر گیا ہے ابھی تک یہ ان کے سوال کا جواب دیتے دیتے ان کا یہ ٹائم گزر گیا ہے this is waste of time تو لہٰذا ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ یار ہمیں ریلیف دینا چاہیے ہیلتھ کتنی ایشیوز ہیں یہاں پہ ہیلتھ کے پاورٹی کے کتنی ایشیوز ہیں کسان بوکھا مر رہا ہے یہاں پہ زرائی کنٹری ہے یہاں پہ تو کسان بوکھا ہی نہیں مرنا چاہیے نا ندیم صاحب آپ اپوزیشن کو چھوڑ دیں آپ کے اپنے اتحادی کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ان کو کیا جواب دیں گے دیکھیں کس اتحادی نے کہا جی ہے جی ڈی اے نے کہا ایمکیوم نے کہا کہ آپ نے جو اعلان کیا یہاں کے پروڈجیکٹ سست روئی کا شکار ہے ایک تو میں اکرز کروں آپ کو جو کلیشن صاحب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے کس چن مار کے آپ کے اپنے کیو لیگ کے لوگ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں کس چن مار کے جواب دیں صاحب مر صاحب جو کلیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں اختلاف رائے یہ مسکرہ کیا ہے نہیں میں مسکرہ کیا رہا رہا بلک مل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ہمارے لیے بڑے قابل اعترام ہیں جڈی ہے ایمکیوم ہے پی ایم ایل کیو ہے ہماری تحادی ہیں میں سمجھتا ہوں کلیشن گورنمنٹس میں اختلاف رائے ہونا جمہوریت کا حسن ہے لیکن ہم نے دیکھ رہی ہے کہ کیا جو شخص لیڈ کر رہے ہیں جس کا نام عمران خان ہے کیا اس نے اس اڑھائی سال میں اپنی ذاتی کو ہی میں پھر دورا ہوں گا میں ایک عام پولیٹیکل ورکر ہوں اور پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں پارٹ آف دی اسمیلی بناوں میں اکثر سوچتا ہوں یقیناً آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک ایسا سسٹم جس کا ڈی ای نے کرپٹ ہو گیا ہو جہاں پٹواری دو نمبر ہو جہاں مورر چھے نمبر ہو جہاں ایسا چوڑ ڈاکو ہو جہاں میٹر میں سب کی بات نہیں کر رہا اکثر یا جہاں میٹر جی ایم کو تراؤں آپ نے بہتری کیلئے ہیں دیکھیں 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 آپ بہتری کیلئے ہیں دیکھیں ہسٹری میں جتنی ٹیکس ریونیو ہم نے کوشش کی کھٹا کرنے کی جیسے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہ دے کی کوشش ہم نے کی کسی گورنمنٹ نے نہیں کی جتنے پروجیکٹ سے احساس محترم جناب کھیل داس کوہستانی نون لی کے ایم ای نے ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر جی آج پھر ہم نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں آر یا پار کیا کریں گے کیا کرنے جا رہے ہیں استیفہ دے دیں گے تیرہ سے پہلے ہی کیا کریں گے امچہ صاحب دیکھیں یہ جو استیفہ کی بات ہے وہ تو دیکھو ہمارے قائد نواز شریف صاحب پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں اور پی ڈی ایم کی بات کی قیادت کے سامنے انہوں نے اپنے رکھ دی تھی کی کس پارٹی استیفہ دے گی پہلے اپنا جو فیصلہ استیفہوں کا ہے وہ پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کو بتا دیا تھا مگر یہ فیصلہ اتفاق رائے سے اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت مل کے کریں گے ہماری استیفہیں بلکل تیار ہیں ہم جو ایٹی فور ہیں میں نے ہیں باقی ہمارے پنجاب ہیں ایم پی اے ہم تو ذہنی طور پر تیار ہیں اگر پی ڈی ایم کی قیادت وہ لائر ایٹ ڈسکیشن ہوگا فیصلہ مشترکہ ہوگا تو وہ آٹھ جو سربراہی اجلاس بھی ہونا ہے جو اسلام بہت نے دیرہ تاریخ کے حوالے سے یہ ہمارا آخری جلسہ ہے اور یہ جو پہلا پیس تھا ہمارا دیرہ تاریخ جلسوں کا مکمل شامل نے ویلکم کیا ہے شامل قریشی صاحب نے کہ استیفہ دے دے دیکھیں شامل قریشی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم استیفہ نہیں دیں گے جس طرح انہوں نے ہمیں استیفہ دیں وہ شامل قریشی ٹونلی کی قیادت کو درنے من سے کرتا رہا کہ ہماری استیفہ منظور نہیں کرنا اور ہمیں وہ امران خان سمید اپنی تنفیر سے لیتے رہیں تو ہم ایسی کوئی چالا کی والی یا جالی قسم کی سر ادھر رکھیں میرے ساتھ دوسرے قریشی صاحب بھی بیٹھیں ملتان کے میں ان کو لے لوں ہم جب استیفہ دیں گے تو وہ استیفہ سپیکر کو جاریک 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 جا کے ہاتھ میں دیں گے اس کی طرح منظور بھی ہوگی انچاءاللہ اور یہ صرف استیفہوں سے یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا ایوان چلے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایلیکشن ہونے آئین یہی کہتا ہے تو یہ فیصلہ پی ٹی ایم کی قیادت سے جلدی کرے گی تیلیو لائن پہ رہیں ایمینہ صاحب قریشی صاحب استیفہ ہم دیں گے کیا استیفہ واقعی دیں گے پریشر ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا کہیں قریشی صاحب خنجر چلیں گے نتلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں میں کوئنستانی صاحب کا ذاتی ہے سیدہ بڑے احترام کروں گا لیکن یہ جس جماعت کے پیروکار ہیں یہ گورنڈر جلانی کی بنائی ہوئی جماعت ہے اس نے کوئی پلٹیکل سٹرگل نہیں کی دو بار اس قوم پر برا فقت آیا نائنٹی نائن میں جب کوئی ہوا تو میاں نواز شریف صاحب نے بیگ لیا اور پوری قوم کو جیل جانے کا مشورہ دے کے خود ریل میں بیٹھ گئے اور اب بھی وہی ہوا اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکس میں پرائیوٹ لیمیٹڈ فیملی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی سٹائل جو ہے نا جی اس نے لوگوں کو اتنا کوپائی کیا ہوا ہے کہ وہ میڈیا پر اور پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ میں حق بات کر ہی نہیں سکتے ہونا اب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے آزاد جمہوریت میں زندہ رہنا ہے یا ان خاندانوں کی غلامی کرنی ہے حضور یوسف رضا کے لانی صاحب ساتھ کڑے ہوں اور آسفہ بی بی تقریر فرماری ہوں یہ قیمت کی نشانی نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب مذاکرات کر رہے ہیں گلگت کے موسم میں اور باہر حسن اپنا حسن اکبال صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ جمہوریت ہے یہ صیفے دیں گے میں چیلنج کرتا ہوں ان کو اگر یہ ریزائن کر جائیں یہ جس جگہ مجھے کہیں گے میں جرمانہ دوں گا دیکھیں پاکستان میں اب انتخابات ہونے ہیں اکتوبر دوزار تیس میں انشاءاللہ تعالی جس نے جو زور رہنا ہے جو لگائے ریسپونڈ کریں سر دیکھیں مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اترام ہے ایک پولٹیکل ورکر ہے مجھے نہیں بتا کہ امکان کی جمہوریت کے لیے کیا قربانی ہے کیا جدوجہ ہے یا کیا اس کا اس ملک کے لیے کنٹیوبشن ہے دائی سال میں چلو جو انہوں نے کیا بات پہلے اس کو چھوڑ دیں دائی سال میں جس طرح پاکستان کا بیڑا گھرک کیا ہے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ہے پاکستان کی دفاع کو کمزور کیا ہے پاکستان نے کسی بھی قومی جو ٹرین جو روایت رواداری تھی سب ختم کر دیا اس ملک سے جتنا آج پاکستان کی عوام جو پریشان ہیں جس طرح ان کی زندگی عجیرن ہے جمہوریت کے لیے ہمیں کسی کے سٹی بیڈٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ قائد نواز شریف نے جمہوریت کے لیے کیا قربانی دیئے وہ تاریخ لکھے گی وہ مورد لکھیں گے اور اس نے ثابت کیا ہے اس کے خاندان نے اس کی پارٹی پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ جو ہے مسلم لیگ اس ملک کی بانی جماعت ہے اور مسلم لیگ این جو ہے پاکستان کی ترقی کی بانی جماعت میں سمجھتا ہوں جتنا قائد نواز شریف کے دور میں یا جب جب وہ حکومت میں آئے جو پاکستان میں ترقی ہوئی ہے پاکستان کے موٹر ویز دیکھتے ہیں پاکستان کے ائرپورٹ دیکھتے ہیں جو بھی جہاں پہ بھی اگر ترقی کی کوئی ایٹ لگی ہوگی اسی پیک لگا بنا ہے تو یہ سمجھتا ہوں اس میں نواز شریف پر رول ہے سبل بالا دستی کے لیے اس کی قربانی آئے اگرچہ میں ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں وزیر داخل آنے کہا کہ نواز شریف صاحب صرف کموش رہتے تو وہ چوتی دفعہ بھی وزیراعظم بنتے اور نکل دے اور ان کو بھی بتائے کہ نواز شریف صاحب کیوں اقتدار سے کیا گیا کیوں اس کو جرم کیا تھا ان کی جرم وہ کوئی عزت نعرہ لگانا ہے سبل بالا دستی وہ چاہتا ہے کہ عوام حق کے ہاتھ میں تو وہ عزت تو آیا جاں سر آخری ریسپونڈ کریں میرے پاس ایک منٹ ہے قریجیز آپ آپ کو حق ہے پھر میں وائنڈ اپ پہ جاؤں گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم جب سبل بالا دستی کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں بنیادی طور پر ہم ان دونوں تینوں چاروں لفظوں سے تین چار پانچ خاندانوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس جمہوریت کا جو غریب کو غریب تر کر دے جو سسٹم کو کرپٹ کر دے جہاں طاقتور طاقتور ترین ہو جائے آج تک ایک ہزار سوال پوچھے لوگوں نے شباہ شریف صاحب سے بھئی آپ کہتے ہیں کہ میری لاش کو کبر سے نکال کر لٹکا دیا جائے اگر کرپٹ چین ثابت ہو وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو کروڑا روپے کی ٹی ٹیزوں کی اکاؤنٹ سے شیفٹ ہوئی ہے اس کا جواز کیا ہے نیشنل رسمیلی کے فلور پہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ذرائع ہیں جن کی وجہ سے ہم نے میفرس کے فلیٹس بنائے اور بعد میں ایک قطری خط آ گیا حضور لوگوں کو اتنا بے وکوف مت سمجھے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا قوم کو جاگر کر دیا ابھی ابھی یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں گلکت بلدستان میں قوم نے کیا فیصلہ کیا انٹیا گیز فیصلہ کیا انہوں نے اس کو نہیں مانا اور دوہزار تیس میں بھی یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان ان سیاسی ناوخداؤں سے اسکار کردگی سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں نیشنلی پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہوئی ہے اکنومکلی پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈرسٹری میں بہتر ہوئی ہے پاکستان کا جی ہمیں تو لہذا ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے یہ دیکھو پتہ جلتا ہے کہ کس طرح امپروووی ہے اگر ڈالر نیچے آیا ہے تو بالکل امپروووی ہے اب آپ کو بھی پتہ ہے ڈالر ریٹ کہاں جا پاؤنڈ پاؤنڈ کہاں پہ جا رہا ہے اب میں بہت سارے لوگوں کو اس طرح بھی جانتا ہوں کہ جو بیچارے باہر پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اس مہنگے کی وجہ سے وہ باہر نہیں گئے ٹھیک ہے یہ جو گورنمنٹ ہے آخر میں میں صرف یہ کنکلیوٹ کروں گا بجائے اس کے الزام تراشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میری ان کے ہمبل اپینین ہے میرا مہربانی آپ کی محترم جناب آپ کی نظیم قریشی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں سر آپ کی بیرسٹر صاحب کاف گڑے ملک کے اندر جمہوریہ چلنی چاہیے سسٹم چلنا چاہیے احتجاج کریں لیکن احتجاج سے پہلے دونوں کو سوچنا چاہیے ملک کے اندر کرونا بڑھ رہا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں سیاست اہم ہو گئی ہے لوگوں کی زندگیاں اہم نہیں ہیں بے روزگاری مہنگائی اپنے اروج پر ہے توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے اسی کے ساتھ دیجئے جاز اللہ حافظ